اپنے ممبئی کی مشہور حازی علی کی درگاہ کے بارے میں تو سنائی ہوگا اور یہ بھی سنا ہوگا کہ سمندر چاہے کتنے ہی اوفان پہ ہو یہ درگاہ کبھی نہیں ڈوبتی آخر کیا رہی سے ہے اس درگاہ کے ساتھ کی بیچ سمندر میں ہوتے ہوئے بھی یہ پچھلے قریب 600 سالوں سے اڈیگ ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا لیکن دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع ہو تو نیچے دیا گیا ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے نا اور ساتھ ملکے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا جب بات اپنے رہنما کی ہوتی ہے اپنے خدا اپنے اشور کی ہوتی ہے تو کسی دھن کسی مذہب کی لکھیریں آڑے نہیں آتی عبادت کی کچھ جگہیں اتنی پاک ہو جاتی ہیں کہ اوپر والے کے وجود پر یقین رکھنے والا ہر بندہ سبھی دیواریں توڑ کر اپنے خدا کے پاس پہنچے جاتا ہے عرب ساغر کی کھاڑی میں بھی ایک ایسی درگاہ ہے جہاں کیا مسلمان کیا ہندو سبھی دھن کے لوگ جا کر عبادت کرتے ہیں ہم سب اس جگہ کو حاضی علی درگاہ کے نام سے جانتے ہیں حاضی علی کے نام سے مشہور یہ درگاہ حاضی علی شاہ بخاری کی ہے یہاں ہر دھرم کے لوگ آ کر اپنی منت کا دھاگہ باندھتے ہیں اور ایسی مانتہ ہے کہ یہاں صاف دل سے مانگی گئی ہر مراد کبھی بھی خالی نہیں جاتی ہے یہاں آئے ہر بندے کی خواہش پوری ہوتی ہے حاضی علی کی درگاہ ممبئی کے ورلے تٹکے نکٹ ستھت ایک چھوٹے سے ٹاپو پر ستھت ایک مسجد ایون درگاہ ہے اسے سید پیر حاضی علی شاہ بخاری کی سمرتی میں سن 1431 میں بنایا گیا تھا یہ درگاہ مسلم اور ہندو ہی نہیں بلکہ انی دھرموں کے لوگوں کے لیے بھی سمان روپ سے آستھا اور وشواس کا کینڈر ہے درگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا سا پگڈنڈی نوما راستہ ہے جس کے مادھی ہم سے درگاہ تک تبھی پہنچا جا سکتا ہے جت سمودر میں جوار نہ ہو انیتھا راستہ پانی میں ڈوب جاتا ہے راتری میں دور سے دیکھنے پر حاضی علی درگاہ کا نظارہ اتنا دلکش ہوتا ہے جسے درگاہ اور مسجد کے گمبت سمودر کی لہروں پر تیار رہے ہو یہ درگاہ مسلم ایوم ہندو دونوں سمودائیوں کے لیے وشیش دھارمک مہتو رکھتی ہے یہ ممبئی کا مہتو پونڈ دھارمک ایوم پریٹنس تھل بھی ہے حاضی علی ٹرسٹ کے انسار حاضی علی اوزبیکستان کے بخارہ پرانچ سے ساری دنیا کا بھرمن کرتے ہوئے بھارت پہنچے تھے حاضی علی کی درگاہ ورلی کی کھاڑی میں ستھت ہے یہ درگاہ سڑک سے لگ بھگ چار سو میٹر کی دوری پر ایک چھوٹے سے ٹاپو پر بنائی گئی ہے اس درگاہ ہمیں صرف لو ٹائیڈ کے سمیں ہی جائے جا سکتا ہے باقی سمیں میں یہ پل پانی کے نیچے ڈوبا رہتا ہے درگاہ ٹاپو کے پینتالیس سو ورک میٹر کے شتر میں فیلے ہوئے ہیں درگاہ اور مسجد کی باہرے دیواریں سفید رنگ سے رنگی ہیں اس درگاہ کی پہچان ہے اس کی پچاسی فیٹ اونچے منار مسجد کے اندر پیر حاضی علی کی مزار ہے جسے لال اوم ہری چادر سے سجایا گیا ہے مزار کے چاروں طرف چاندی کے ڈنڈوں سے بنا ایک دائرہ ہے حاضی علی کی اس درگاہ کو پندروی شتابدی میں ممبئی کے ورلی علاقے میں ستھت سمدر کے کنارے پر ایک ٹاپو پر بنانا شروع کیا گیا تھا اس درگاہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جگہ زمین سے قریب پچاس گز دور سمدر کے کنارے کے اندر کیور بنی ہوئی ہے اس درگاہ میں جانے کے لئے کافی لمبا راستہ تھے کرنا ہوتا ہے درگاہ تک پہنچنے کے لئے سیمنٹ سے بنے ایک پل کا سہارہ لینا ہوتا ہے جس کے دونوں اور سمدر ہیں سمدر زیادہ تر جوار کے قرآن چڑھا ہی ہوتا ہے سمدر کا پانی جب نیچے ہوتا ہے تو تب یہ پل لوگوں کے آنے جانے کے لئے کھلا رہتا ہے لیکن جب پانی چڑھا ہوتا ہے تب یہ راستہ بند ہو جاتا ہے پانی کے قرآن نہ تو کوئی درگاہ میں جا سکتا ہے اور نہیں کوئی درگاہ کے باہر آ سکتا ہے لیکن اسے چمتکار ہی کہیں گے کہ جوار کے وقت چڑھے ہوئے سمدر کے پانی کی ایک بوند بھی اس درگاہ کے بھیتر نہیں جاتی ہے ایسے سمجھ میں درگاہ کا یہ نظارہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے کہتے ہیں کہ حاضی علی شاہ بخاری جب اپنی ماں کی انومتی لے کر ویاپار کرنے پہلی بار اپنے گھر سے باہر نکلے تھے تب ممبئی ورلی کے اسے علاقے میں رہنے لگے تھے انہیں یہاں رہتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ وہ اپنے آگے کا جیون بھارت میں ہی رہ کر اپنے دھرم کا پرچار کرتے ہوئے بتائیں گے شاہ بخاری نے اپنی ماں کو ایک چٹھی لکھ کر اپنے اس نرنے کی جانکاری دی اور اپنی سبھی دھن سمپتی ضرورت مندوں کو دان دے کر دھن کے پرچار میں نکل گئے بھوٹک جیون سے جڑی اپنی ہر چیز لوگوں کو دے دینے کے بعد حاضی علی سب سے پہلے حج کی آترا پر گئے لیکن اسی آترا کے دوران ان کی موت ہو گئے ایسی مانتہ ہے کہ حاضی علی کا انترم سنسکار عرب میں ہی ہونا تھا ان کا تابوت عرب ساغر میں ہوتا ہوا ممبئی کی اسی جگہ پر آرکا اور اششری کی بات یہ رہی کہ بیچ میں کہیں بھی حاضی علی کا تابوت نہ تو ڈوبا نہیں اس کے اندر پانی گیا وہ تابوت اس علاقے میں آ کر ممبئی کے سمدر میں سما گیا ایسی مانتہ ہے کہ ان کا شریر ایک تابوت میں تھا اور وہ سمدر میں بہتے ہوئے واپس ممبئی آ گیا یہی ان کی درگاہ بنوائی گئی درگاہ کے پیچھے چٹانوں کا ایک سمدر ہے جب سمدر کی لہریں ان چٹانوں سے ٹکراتی ہیں تکرن پریہ دھونی اتپن کرتی ہیں یہ سب کچھ ایک اتینتھ روچک نظارہ پرستت کرتا ہے یہاں سے ایک اور دور دور تک بہیں فیلائے سمدر تو دوسری اور مائنگری ممبئی کے گگن چم بھی اٹھا لکھائیں درشن دیتی ہیں درگاہ کے درشن کے بعد درشنارتی یہاں پر نظاروں کو دیکھنے کے لئے کچھ سمیں بتاتے ہیں یہاں کا خوبصورت واتاورن سوتا ہی لوگوں کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے اسی کے بعد حاضی علی شاہ بخاری کو ماننے والے لوگوں نے اس چمتکار کو دیکھ کر ان کی درگاہ اسی ٹاپو پر بنانے کا رنہ لیا ماننے تھا ہے کہ آج بھی سمدر تیز جوار کے سمیں بھی حاضی علی شاہ بخاری کے عدب کے چلتے کبھی اپنے دائرے نہیں توڑتا تو یہ تھے حاضی علی کی درگاہ کے بارے میں کچھ ایسے راج جسے جان کر آپ بھی ایک بار کے لئے چونک ضرور گئے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر لگی تو اسے اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نا تھوڑا ہمیں بھی اچھا لگے گا تو پھر ملتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیباد